بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناصرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج رب کعبہ کے ایک صفاتی نام یا غنیوں کا ایک ایسا وصیفہ ایک ایسا باکمہ عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے اپنی جیب یا بٹوے پر بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھوک مار لیجئے آپ پرس رکھتے ہیں آپ عورتیں بٹوہ رکھتی ہیں یا آپ جہاں بھی اپنا پیسہ رکھتے ہیں دکان پر ہے تو گلے پر گر میں ہے تو لوکر پر یا غنیوں بتائے گے طریقے سے پڑھ کر پھوک مار کر دیکھئے انشاءاللہ یہ پیسہ آپ کے پاس دگنا تگنا بڑھتا چلا جائے گا بعض اوقات انسان لاکھ روپیہ کمانے کے باوجود مہینے کے اختتام پر پریشان ہو جاتا ہے بے برکتی کی وجہ سے گر میں بے سکونی بے چینی رہتی ہے جب آپ کے پیسے میں برکت نہیں رہتی آپ کماتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی رہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں برکت آ جائے آپ کا پیسہ ہمیشہ بڑھتا چلا جائے آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے کبھی بھی کسی سے کرز اٹھانا نہ پڑے کبھی بھی مشکل وقت میں دردر کی ٹھوکرے کھانا نہ پڑے آپ ہمیشہ اپنے جڑے ہوئے اپنے سیونگ میں سے اپنی مشکل وقت کا گزارہ کر سکیں تو آج یہ یا غنیوں کا خاص وظیفہ ایک بار بتائے گے طریقے سے لاسمی کر کے دیکھیں الوالو آج جس نوکری کے لیے جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے آپ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں آج نوکری کے لیے سیوی لے لے کر گوم رہے ہو یا غنیوں کا یہ وظیفہ کر لو وہ لوگ جہاں آپ ٹھوکرے کھاتے تھے وہ نوکری وہ مقصد ہر خواہش خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی الوالو یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا مکنہ تیس بن جاتا ہے ہر شئے خود آپ کی طرف کھنچی چلی آتی ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک وہ وقت جب آپ لوگوں کے پیچھے اور لوگ آگے آگے ہوتے تھے آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لوگ آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے ہوں گے یہ دولت شخرت خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا الوالو یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا میرے رب نے اتنی کامیابیاں اتنی عزت اور شہرت سے نوازا کہ لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر عمل پوچھتے ہیں کہ ایک بار وہ وظیفہ کامیابی کا راست بتا دو جس نے چند دنوں میں تقدیر کو بدل دیا اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا عمل کی اجازت ابھی سے ہر اس بندے کو ہے جو ویڈیو مکمل دیکھے لوگ وصیفہ سنتے ہیں فوراں سے وظیفہ کرتے پھر کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ والو جب وصیفہ کا طریقہ نہیں سنوگے جب اچھے سے عمل کرنا نہیں آتا پھر نہ تو وظیفہ کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ یہ وصیفہ کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں آپ دکان پر ہیں تو اپنے گلے پر بیٹھ کر پڑھ لیں آپ گھر میں ہے تو گھر میں رکھے پیسوں کو سامنے رکھ کر پڑھ لیں گھر کے لوکر پر پڑھ لیں عورتیں بٹوا رکھتی ہیں تو اس پر پڑھ لیں مرد حضرات پرس رکھتے ہیں پرس میں جتنے بھی پیسے ہیں ان پر پڑھ لیں تو آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں گھر کے خموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے درود پاک تین ساتھ یا گیارہ بار پڑھئے گا درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اگر تو گلے پر مجود ہیں دکان دفتر کاروبار کے تو وہاں بیٹھ کر پرس پر پڑھ لیں عورتیں بٹویں پر پڑھ لیں گھر کے لوکر پر پڑھ لیں یا غنیوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے آنکھوں کو بند کر کے اپنے مقصد کی نیت کیجئے کہ مولا کریم میں تیری رسہ سے رسک اور دولت میں برکت چاہتا ہوں میرے تھوڑے رسک میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں لاکھوں کروڑوں کے اخراجات برداشت کر سکوں جب برکت آ جاتی ہے جب رب کی رسہ آ جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی یا غنیوں کو پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے اپنے رسک اور دولت کو کوئی بھی کاروبار ہے کوئی بھی نوکری ہے آپ سڑک پر ریڑی بھی لگاتے ہیں سڑک پر چھوٹا سا سٹال لگا کر بیٹھے ہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہو جو بھی آپ کا ذریعہ روزکار ہے اس روزکار کو ذہن میں رکھئے یا آپ جس مقصد میں کامیاب یعنی کوئی کاروبار کوئی بھی ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پیسوں پر پھونک مارئے یا غنیوں پڑھنا شروع کیجئے یا غنیوں کو آپ نے ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے یا غنیوں کو ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے جلد باسی مت کرنا لوگ دانے پہ دانہ پھینکتے ہیں یا غنیوں یا غنیوں ایک سو اکیس بار پڑھ کر کہتے ہیں وظیفہ مکمل ہو گیا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ والو آج کوئی پیپر دینے چلے جاؤ کسی سے مانگنے دس ہزار چلے جاؤ تو آپ کے لب و لہجہ بدل جاتا ہے کہ کہیں سے وہ بندہ امپریس ہو جائے آپ کی باتوں میں آ جائے اور آپ کو دس ہزار دے دے آج رب سے کروڑ روپیہ مانگنے بیٹھے اور تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینک رہے ہو پھر کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی یا غنیوں ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے جہاں دو منٹ کی تسبیح ہے وہاں تین منٹ لگا لیجئے لیکن اس محبت سے پڑھئے اس عقیدت سے پڑھئے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیوں نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑکتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں یا غنیوں ایک سو اکیس بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد اپنی دکان اپنے دفتر اپنے کاروبار ذریعہ روزکار میں برکت کی دعا کرتے چلے جانا اپنی روزکار میں اپنے رزق میں کامیابی کی دعا کرتے چلے جانا اور یا غنیوں کو پڑھتے چلے جانا ایک سو اکیس بار یا غنیوں پڑھتے ہی آپ کے پرس میں جتنے بھی پیسے ہیں پرس کھول کر پھونک دیجئے بٹوا عورتے اپنے بٹوے میں پھونک دیجئے اپنے پرس پر یا اپنے گھر کے لوکر جہاں چند پیسے بھی پڑھے ہیں تو پھونک دیجئے اسی طرح مرد حضرات جو گلے پر بیٹھ کر دکان دفتر پر اپنے گلے پر بیٹھ کر وصیفہ کریں وہ گلے پر بیٹھ کر ایک سو اکیس بار یا غنیوں پڑھ کر پھونک دیجئے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رب کعبہ آپ کے خزانوں میں اتنی برکت اتا فرمائے گا مال و دولت میں اتنی آسانیہ پیدا فرمائے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی قدم چوم لے گی جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی جو سالوں سے نہیں مل رہا آج یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار شروع سے اب تک بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیجئے اب یا غنیوں ایک سو اکیس بار پڑھ کر پرس بٹوے یا گلے پر پھونک مارنے کے بعد وہی بیٹھے آپ نے تین بار سورہ کوسر پڑھنی ہے تین بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اور تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے وظیفہ مکمل ہو گیا تین بار سورہ کوسر پڑھ کر گلے پر بٹوے پر پرس پر پھونک ماریے تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماریے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کر لیجئے جس مقصد کی دعا کریں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے علاوالو یقین کامل سے جو بندہ ایک بار وصیفہ کر لے گا کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گا یہ وصیفہ خود بھی کیجئے دوسروں کو بتائیے آج کل بے برکتی کا زمانہ ہے لاکھوں کمانے والے بھی رو رہے ہیں یہ وصیفہ ہر امیر اور غریب کی ضرورت ہے علاوالو لازمی کیجئے گا میرا بس چلتا میں آپ کو باجو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا یہ وصیفہ کر لو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کوئی کاروباری یا گریلو مسائل ہیں کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے اپنے مسئلے کو پورے نام کے ساتھ کومنٹس میں لکھئے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل اور بہترین وصیفہ بتا دیا جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں سرورت یاد رکھئے اللہ حافظ